اداس چہروں پر ہنسی بکھینڈے والے کومیڈین راجو شریباستو 58 سال کی عمر میں اپنے چاہنے والوں کو گم گین کر گئے راجو شریباستو نے بطورے کومیڈین کام کا آگاز کیسے کیا ان کی زندگی پر ایک روشنی ڈالتی ہیں جتنا وہ ہنستیں مسکراتے اور لوگوں کو کہہ کے لگانے پر مجبور کرتے تھے ان کی زندگی بھی اتنی ہی مشکل رہی راجو شریباستو نے رکشہ چلا کر پیسے کمائیں لیکن محنت اور لگن نے راجو کو کومیڈی کا کنگ بنا دیا راجو 25 دسمبر 1963 کو پیدا ہوئے اور ان کا نام ستیہ پرکاس شریباستو تھا راجو اسی کی دہائی میں ممبئی شہر میں بڑے خواب لے کر آئی لیکن فلموں میں اداکاری اور کومیڈی سے قبل راجو نے رکشہ چلا کر اپنا گزر بسر کیا راجو نے اپنی کومیڈی کا آگاز اداکار امیتہ بچن کی نکل اتار کر کیا تھا جس پر انہیں پچاس روپے ملے تھے اس کے بعد انہیں 1988 میں فلم تیزاب میں رول ملا یوں راجو نے فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنا لی اور 1993 میں فلم بازی کر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے 2005 میں انہیں ایک کومیڈین کے طور پر شناکت ملی اس دور کا مشہور کومیڈی شو دی گریٹ انڈیا لافٹر چیلنج میں راجو نے کومیڈی کا ٹیلنگ دکھا کر دیکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر لیا اس کے علاوہ راجو سیاست سے بھی وابستہ رہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق راجو شریف آسلو کو 10 اگس کو دل کا دورہ پڑھنے کے سبق ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا لیکن وہ جان بڑھنا ہو سکے اور آج صبح انتقال کر گئے